ساتھ ساتھ مبارک ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار ہے سوال کرنے والے میرے بھائی سمجھ لے جان لے اس بات کو ہمارے آقا امت سے پیار کرتے ہیں اور امت کو جانتے ہیں ہر ہر امتی کو جانتے ہیں ہر عاشق کو جانتے ہیں اور تیرا یہ کہنا موت کے متعلق میں صرف اتنا بتا دوں علامہ اسماعی الحقی وہ ارشاد فرماتے ہیں روح البیان میں علامہ اسماعی الحقی رحمت اللہ تعالی کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ کہا جاتا ہے مومن کی موت بڑی آسان ہوتی ہے مومن کی موت بڑی آسان ہوتی ہے لیکن ہم نے تو لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ زبانیں نکل آئی ہیں جبریں ٹیڑے ہو گئے ہیں چیخیں نکل جاتی ہیں نزہ کی سختیوں میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے اسماعی الحقی یہیں سوچ رہی تھے یہیں سوچ رہی تھے کہ مومن کی آسان موت کیسے ہوتی ہے جب روح قبض کی جاتی ہے تو بڑی تکلیف برداشت کرنا ہوتی لیکن مومن کو آسانی کیسے ملتی ہے یہیں سوچتے سوچتے سو گئے آنکھ بند ہوئی قسمت کی آنکھ کھل جاتی ہے قسمت انگڑائی لیتی ہے کونین کے والی کا دیدار ہوتا ہے مصر کی عورتوں نے دیکھا کیا ہوا سورہ یوسف اللہ ارشاہت ورماتا ہے انہوں نے ان کی ہاتھوں میں چھوڑیاں تھی ہاتھ کاٹ دی ہاتھ کاٹ دی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر اسماعی الحقی کو بتا رہے ہیں سورہ یوسف کا مطالعہ کر جواب مل جائے گا سورہ یوسف کا مطالعہ کر میں آپ کی واہ پر آپ کو واہ کہتا ہوں میں نے ابھی بات بتا ہی نہیں آپ منزل تک پہلے ہی پہنچ گئے میں آپ کی داد پر آپ کو داد دیتا ہوں لیکن جو نہیں پہنچے میری انگلی پکڑے پہنچا دوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے جب دیکھا انگلیاں کٹ گئی درد محسوس نہیں ہوا دیکھو عورت ہو انگلی کٹ جائے چیخ تک نہ نکلے کہے یہ تو بشر نہیں ہے یہ تو بشر نہیں ہے قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں یہ بشر ہو ہی نہیں سکتا کہا درد ہوا محسوس نہیں ہوا یہ حسن یوسفی کا اثر ہے جب عاشق مرتا ہے جو دنیا میں مصطفیٰ کے ترانے علاقتا رہا آقا کو پکارتا رہا جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے آمنہ کا لال آتا ہے مدینے والے کا دیدار کرتا ہے آقا کا دیدار کرتا ہے روح قبض کی جاتی ہے درد ہوتا ہے محسوس نہیں ہوتا محسوس نہیں ہوتا اس نے یوسف کا وہ اثر ہے یا اس نے مصطفیٰ کا اثر ہے وہاں انگلیاں کٹ جائیں اور تو کو درد نہیں ہوتا یا مردوں کی گردنے کٹ جائیں درد کیوں ہو محسوس نہیں ہوتا ہے محسوسры چہی پکارتا ہے اب کہنے کو تو بہت کچھ تھا بہت کچھ ہے لیکن اب سوالات اتنے آگے ہیں ایک سوال ملاد شریف کے حوالے سے کہ ملاد شریف پر کچھ علماء کہتے ہیں بدت ہے کچھ کہتے ہیں سنت ہے تو اب وضاحت کر دیں آج کی اس کانفرنس میں سراحتا آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چند معمولات ہیں جو بدات ہیں اصلن ملاد سنت ہے اصلن ملاد منانا کیا ہے سنت ہے یاد رکھئے ملاد منانا کیا ہے کس کی سنت آقا کی سنت ہے آقا کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے صحابہ کرام نے ملاد منایا آپ ریفرنس لے لیں آج کے بعد کوئی آپ سے کہے کہ ملاد سنت ہے اس کو ثابت کریں تو سراحتا دلائل پیش کرتا ہوں دلائل پیش کرنے میں میرا طریقہ کار تھوڑا مختلفی سوالے سے ہے میں چاہتا ہوں کہ جو دوٹوک الفاظ میں سراحتا جواب بدقیدہ کو دیا جائے وہ ایسا ہو کہ اس کے بعد بھی وہ جواب نہ دے سکے اس کو لاجاب لا جواب کرتا ہے یہ جواب ایسا ہے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد سنت ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے ملاد ہے کیا اب اس پر یہ سمجھنے مولد ہے کیا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ مصدر بھی ہے اچھا میں نے ابتدا میں تھوڑی سی ٹیکنیکل گفتگوش شروع کی تھی تو میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر میں اسی طرح جاری رکھتا تو شایدہ کچھ چہروں پر مجھے نیند کے اثار نظر آ رہی تھی تو مجھے تھوڑا سا اس وقت روح بدلنا پڑا تھوڑا سا عشق و محبت کی بات کرنا ضروری تھی اب میں ایک مرتبہ پھر تو یہ عزیز صاحب نے بھی سوال کیا ہے ملاد شریف کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ لفظ مولد یہ مصدر بھی ہے مصدر میمی کہتے ہیں کچھ مسادر ایسے ہوتے ہیں جن میں میم آتا ہے مولد یہ مصدر بھی ہے جسے انگلیش میں وربل ناؤن کہتے ہیں اور یہ اسم زرف بھی ہے زرف زمان بھی ہے زرف مقان بھی زرف مقان بھی زرف 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 زرب زرف زمر صارات بھیgent موسیقی So the word maulid, it can denote the actual birth and it can also denote the birthplace or the birthday of the Prophet So maulid کے تین معنی ایک معنی حضور کا ملاد یعنی حضور کی پیدائش دوسرا پیدائش کا وقت تیسرا پیدائش کی جگہ تو ان تینوں کے لیے لفظیں maulid استعمال ہوتا ہے ایک maulid کیا ہے حضور کی ولادت دوسرا ولادت کی جگہ تیسرا وقتِ ولادت دن ولادت کا دن یومِ ولادت یا وقتِ ولادت یہ تین معنی ہے جب ہم کہتے ہیں ملاد سنت ہے تو اس کا معنی یہ ہے حضور کا ملاد منانا سنت ہے یعنی حضور کی آمد پر مسرتوں کا اظہار کرنا خوشیاں منانا یہ سنت ہے یہ سنت ہے اس سنت کو ہم براہ راست حدیث سے ثابت کرتے ہیں ملاد ہے کیا ملاد چونکہ ہم ملاد مناتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ملاد کو ڈیفائن کریں کہ ملاد کی دیفنیشن کیا اب کوئی اور ڈیفائن کر کے کوئی اور تعریف کر کے ملاد کی ہمیں کہے کہ یوں ملاد ثابت کر ہم کہیں گے ہم پلینٹیف سے ہم کلیمنٹ سے ہم مدعی ہیں جو ملاد مناتا ہے جس کا دعوی ہے اپنے دعوی کی تعریف بہت کرے گا ہم مدعی ہیں ملاد منانے کے اگر ہم مدعی ہیں ہم کلیمنٹ سے وہ ڈیفنڈن سے ہم پلینٹیف سے وہ ڈیفنڈن سے ہم مدعی ہیں وہ مدعی ہیں اور مدعی کا کام ہے کہ وہ ڈیفائن کرے ڈیفنیشن بتائے کہ یہ ملاد ہے ہمارے نزدیک ملاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے موجزات کو بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ملاد ہے سو ملاد کیا ہے ملاد میں کیا کیا جاتا ہے میں فل ملاد میں اللہ کی بارگاہ میں حدیعی تشکر بجاہ لاتے ہوئے کہ ہے اللہ تیرا کرم تیری انعیت کہ تُو نے اپنا محبوب اطاف فرما دی محبوب اطاف فرمانا کوئی چھوٹی بات نہیں کیا کبھی کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے کیا کبھی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے دینا تو دور کی بات ہے جس سے پیار ہو جائے لوگ اپنا محبوب کسی کو دکھاتے بھی نہیں دکھاتے بھی نہیں ہیں دینا کو دور وہ تو چھپاتے ہیں میرا پیارا ہے پس میں اسے دیکھتا رہا ہوں یہ مجھے دیکھتا رہے کیوں دکھائیں بھائی وہ قریم رب ہے وہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَا ہرے میں احسان ویسے نہیں جتلاتا نماز دی احسان نہیں جتلایا روزہ دیا احسان نہیں جتلایا عبادت دی احسان نہیں جتلایا سب کچھ دیا احسان نہیں جتلایا ہاں اگر محبوب دے دیا ہے تو کوئی چھوٹی چیز دی ہے اس پر احسان ضرور جتلاؤں گا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَا وہ احسان جتلاتا ہے کیونکہ اپنا محبوب ہمیں دے دیا محبوب دے دیا ہے اور جب محبوب دیا تو احسان جتلایا اگر احسان جتلائے گا تو اگر ہم اس کے بندے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ کوئی احسان کرے نہ جتلائے پھر بھی شکریہ ادا کرو وہ جتلا رہا ہے تو ہم محبوب کیوں نہ منائے وہ جتلا رہا ہے خود فرما رہا ہے میں نے احسان کیا یاد دلا رہا ہے میں پھر بھی ہم محبوب نہ منائے ہم سے بڑے بڑا بدبخت کون ہوگا وہ فرما رہا ہے کہ میں نے محبوب دے دیا اور ہم یہ بھی نہ کہیں مولا تیرا شکر تُو نے محبوب دے دیا اب یہ تو قرآن کی آیت ہے اب احتراز یہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کے فضل قرآن اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت پر خوشیہ منہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی ابن عباس رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتا ہے فضل علم ہے اور رحمت حضور ہے رحمت کون ہے حضور ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اس رحمت پر بفضل اللہ و برحمتی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ خوشیہ منہ خوشیہ منہ خوشیہ منہ خوشیہ منہ ابن عباس جنہوں نے براہ راست مشکاتِ نبوت سے علمِ تفسیر سیکھا آقا سے علمِ تفسیر سیکھا وہ خود فرما رہے ہیں رحمت اس آیت میں ذاتِ مصطفیٰ اور اگر کوئی ان کی تفسیر نہیں مانتا اور جاننا چاہتا ہے رحمت کون ہے آج کی تقریر سن لے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضور رحمت ہے اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرو اعتراض جو بات تم سمجھے وہ صحابہ نے کیوں نہیں سمجھا جو بات تم نے سمجھ لی ہے بھئی اگر ملاد اتنی اہمیت کا حامل ہوتا تو صحابہ نے ملاد کیوں نہیں منایا یہ کہا جاتا ہے کہ بدت ہے اچھی بدت ہوگی لیکن صحابہ نے ملاد نہیں منایا تو آج آپ کو بتا دوں ملاد اور سیرت کمیٹی کے احباب اور سنی جمعیت آر کرناٹک کے تمام کارکنان آپ کو مبارک ہو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ نے کیا ہے آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آقا نے خود کیا ہے کیسے کیا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے ملاد کیا ہے آقا کی ولادت کے موجزات کو بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تُو نے اپنا محبوب دیا ہے یہ ملاد ہے اور یہ ہم نے ثابت ہے اب سمات فرما لیجئے حضرت خوریم بن عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قَال قُنَّ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمْ فَقَالَ لَهُ الْعَبَاسِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اُرید وَنَمْ دَحَق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ آرش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری ایک تمنا ہے میری ایک خواہش ہے میں آپ کی نات پڑھنا جاتا ہوں آقا آپ کی نات پڑھنا جاتا ہوں اِنِّ اُرید وَنَمْ دَحَق اچھا یہ واقعہ کب کا ہے غزوائی طبوق کا واقعہ غزوائی طبوق کے فوراً بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں کہ یہ تیس ہزار کا مجمع تیس ہزار صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں کتنے صحابہ ہیں تیس ہزار صحابہ موجود ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نات پڑھنا جاتا ہوں اب نات پڑھنے کے حوالے سے لوگ کہیں کہ یہ نات ہی ہے ملاد کھاں لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا یہ نات فقط آقا کی تعریف نہیں ہے یہ نات سراہتن ملاد ہے سراہتن ملاد ہے یہ ساری نات ہے ہی ملاد ہے مجھے نات کے الفاظ سمات پڑھنے نات پڑھتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ وُلِدْتَ وُلِدْتَ کیا ہے؟ وَلَدَ يَلِدُ آقا آپ کا جب ملاد ہوا آقا آپ کا جب ملاد ہوا یہ حدیث اس حدیث میں یہ پوری ناتیا کلام ہے اس تمام ناتیا کلام کے ہر مصرے میں ملاد کا ذکر ہے ہر مصرے میں ملاد کا ذکر ہے اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے حدیث کی حوالے سننے یہ ایک روایت نہیں ہے ایک حوالہ نہیں دے رہا ہے آقا کی بارویں قصد کے بارہ حوالے دے رہے ہیں یہ حدیث کہاں آج کے بعد کوئی کہہ ملاد بدعت ہے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بدعت ہے آپ کی لا بدت نہیں ہے یہ تیس ہزار صحابہ کی سنت ہے تیس ہزار صحابہ کی سنت ہے تیس ہزار صحابہ نے آقا کی موجودگی میں آقا کا ملاد منایا اور ملاد بھی ایسا کہ ہر شیر میں آقا کی ملادت کا ذکر ہے ہر شیر میں آقا کی ملادت کا ذکر ہے کوئی کہے حدیث کہاں سے لائے ہو بھائی ہم نے یہ حدیث نہیں سنی ہم تو سمجھتے تھے کہ بدات ہے نا پہلے لفظ ملاد کو دیفائن کریں اس کی تعریف بیان کریں ملاد ہے کیا یہ ضروری ہے ہمیں مار اس وقت بڑھتی ہم ملاد کا تعرف نہیں کراتے ہم لائٹ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں جنڈے لہران رہا شروع کر دیتے ہیں اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ملاد کی اصل ثابت کریں اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ قرآن میں یہ ارشاد فرمائے کہ فلان دکان سے اس قسم کی لائٹس لائیں فلان دکان سے اس قسم کے جنڈے بنا کے لائیں کیا ہم نے یہ ثابت کر رہا ہے اسلام کا کام تو یہ ہے کہ اصول دے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی مختلف لائٹس اور مختلف دیکھوریشنز حدیث میں بیان کرنا یہ حضور کا کام تو نہیں ہے اور اگر یہی حضور کا کام ہوتا تو قادریہ مسجد بنانے والوں کو یہ خوبصورت آرکیٹیکشنل ڈیزائنز جو ہیں کیا یہ حدیث میں آپ تلاش کر رہے ہیں کیا حدیث میں تلاش کیا تھا حضور نے فرمائے ایسی مسجد بنانا ایسا سارا مسجد کا سسلہ اس قسم کی روشنی ہو اس قسم کا سٹیج ہو اور ملاد کے جتنے منکرین انکار کرتے ہیں اور ملاد کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ لائٹ ثابت کرو یہ جنڈے ثابت کرو یہ تمہارا ملاد منانے کا جو طریقہ ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہم ملاد کو قرآن و سنت سے ثابت کریں گے یہ جنڈیاں یہ تو وقت کے گزرنے سے یہ نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بدت ہے آپ کوئو تو ٹھیک ہے تو کیا آپ اپنی تمام مساجد کو شہید کر دو گے کیا حضور کے دور میں ایسی مساجد تھی ایسی روشنی تھی کہتے ہیں نہیں 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 مسجد بنانا قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ مرور زمانہ کے ساتھ چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں ملاد قرآن و سنت سے ثابت ہے باقی دنیا کی بھی جاتے ہیں وہ جائز ہیں سائز ہیں اب بات سمجھ گئے نا ہم جب کہتے ہیں نا کہ بھئی حضور نے یہ فیس بیک کے ذریعے تبلیغ کا کام نہیں کیا واتس ایپ کے ذریعے تبلیغ کا کام نہیں کیا وہ کہتے ہیں نہیں تبلیغ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ فیس بیوک واتس ایپ یہ دنیا کی بدت ہے دنیا کی بدت پر کوئی مواخذہ نہیں کوئی بازبورس نہیں یہ بدہ دنیاویہ ہے یا بدہ لغویہ ہے دنیاویہ تو ہمارے لوگ پرشان ہو جاتے ہیں ہم نے تو بہت بڑا دلیل دی تھی کہ یہ انٹرنیٹ ثابت نہیں ہے یہ ثابت نہیں وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی چیزیں ہیں دنیا کی چیزوں کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ بھی کہہ دیں بھائی یہ جنڈیاں یہ پھر دنیا کی چیزیں ہیں یہ لائٹس یہ دنیا کی چیزیں ہیں ابھی ان پر بات نہیں کرتے ان کو بدہ حسنہ بات میں ثابت کریں گے پہلے اصل کی طرف آؤ اصل کیا ہے ملاد میرے آقا نے بھی منایا صحابہ نے بھی منایا تیس ہزار کا مجمع ہے حدیث کا ریفرنس لکھ لیجئے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس روایت کو نکل فرمایا امام طبرانی نے المعجم القبیر میں اس حدیث کو نکل فرمایا امام حیسمی نے مجمع زوایت میں اس حدیث کو نکل فرمایا امام زہبی نے سیر آلام النبلاء میں نکل فرمایا ابو نعیم نے الحلیہ میں نکل فرمایا ابن عبدالبر نے الاسطعاب میں نکل فرمایا امام اسکلانی نے الاسحابہ میں نکل فرمایا امام سیوتی نے خسائص قبرہ میں نکل فرمایا ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ میں نکل فرمایا امام کرتبی نے الجامل احکام القرآن میں نکل فرمایا امام حلبی نے اسیرہ میں نکل فرمایا ابن قدامہ نے المغنی میں نکل فرمایا میلات کی یہ حدیث تیس ہزار صحابہ نے آقا کی موجودگی میں میلات بنایا یہ بارہ حدیث کی کتابوں میں ضابط ہیں میرے پاس آٹھ حدیثیں ہیں آخری حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے ربایت فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کونسی کتاب کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقت یعنی من اصحابی فقال ما اجلسکم قال جلسنا ندعو اللہ نحمده علی ما حدان لدینه ومن علینا بکا صحیح مسلم مسند امام احمد بن حنبل تین حدیث کی کتابوں میں یہ ربایت موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبی شریف میں ایک حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے مسجد نبی شریف میں ایک حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی ملاد کی محافل میں حلقہ بناتے ہیں قصیدہ بردہ شریفہ پڑھتے ہیں حلقہ بنا کر پڑھتے ہیں حلقہ بنا کر پڑھتے ہیں یہ صحابہ کی سنت ہے کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف سے باہر تشریف لاتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں ہے میرے صحابہ تم کیا عمل کر رہے ہیں تم کیا کر رہے ہیں صحابہ نے ہلکا بنایا ہوا ہے اور ایک کام کر رہے ہیں صحابہ کا عمل کیا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم کیا کر رہے ہیں تمہارے اس جلسے کا سبب کیا ہے اجلاسہ اجلاس مستر ہے یہ جلسہ کیوں سجایا یہ بزم کیوں سجائی اس جلسے کا کیا فائدہ ہے وہ وجہ کیا ہے سبب کیا ہے اس جلسے کے انعقاد کی وجہ کیا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس جلسے میں بیٹھے ہیں اس میفل کے انعقاد کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں اس کی تعریف کریں اللہ نے ہمیں دین دیا اور اللہ نے ایک احسان کیا ہے اللہ نے اپنا محبوب عطا فرما دیا اللہ نے محبوب عطا فرما دیا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا محبوب دیا یعنی ہم ملاد منا رہے ہیں یا رسول اللہ ہم ملاد منا رہے ہیں ملاد کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے اپنا محبوب دیا اب دیکھئے حضور کا سوال کیا ہے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر قسم اٹھاؤ اللہ کے نام کی اور قسم سے کہو کیا اسی لیے بیٹھے ہو کیا قسم سے کہہ سکتے ہو کہ تمہارے جلسے کا سبب فقط میرا ملاد ہے فقط میرا ملاد منانے کی خاطر ہی بیٹھے ہو فقط میری آمد پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہو یہی سبب ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی قسم ہے اسی لیے بیٹھے اللہ کی قسم ہے اسی لیے بیٹھے صحیح مسلم کی حدیث سنن النسائی کی حدیث صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فقط میلاد منانے کے لیے بیٹھیں اور کوئی سبب نہیں میرا آقا نے ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرماتے ہیں میں تم پر کوئی تحمت لگانے کے لیے یا اسی لیے نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے نام کی قسم اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے کوئی تحمد کی وجہ نہیں ہے کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ارشاد فرماتے ہیں ماجرہ یہ ہے ابھی آسمان سے جبریل نازل ہوئے تھے جبریل نازل ہوئے تھے جبریل آئے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جبریل کیوں آئے تھے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل آئے تھے اور عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جو عمل آپ کے صحابہ مسجد نبوی میں کر رہے ہیں وہ ملاد مسجد نبوی میں منا رہے ہیں اللہ ملائکہ میں ان صحابہ کے اس عمل پر ناز کر رہا ہے دیکھو پکشتو میرے نبی کے دیوانے میرے محبت تیامت پر میرا شمیر ادا کر رہے ہیں محبت تیامت پر میرا شمیر ادا کر رہے ہیں آپ کو شک باکی رہ گیا ہے صحیح مسلم کی حدیث اور باقی بارہ حدیثوں کی کتابوں سے کہ صحابہ کتنے صحابہ تیس ہزار صحابہ نے آقا کا ملاد منہ کہ کسی نے انکار نہیں کیا اور آقا کی موجودگی میں کوئی انکار کرنے کی جرت کر سکتا ہے آقا خود موجود ہے آقا خود صدارت فرما رہے ہیں ملاد کے اس جلسے یہ مریا کا کی سنت ہے you know the literal meaning linguistic meaning of yubahi is to boast about someone to boast about someone we don't apply that word for اللہ حل وعلا meaning اللہ حل وعلا is praising the companions of رسول اللہ صلاح اللہ علیہ وسلم with his angels oh angels look at this beautiful spectacle look at the members of the nation of محمد صلاح اللہ علیہ وسلم they are in مدينة المنورہ and they are commemorating the maulid of my beloved صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک ولی کے پاس ایک بندہ حاضر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہے اللہ کے ولی میں آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں کونینڈ کے والی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں کوئی نسخہ دے دیجئے آپ میرے مرشد ہیں بتا دیجئے آقا کا دیدار کیسے ہو مرشد نے فرمایا آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہے آج رات کو دعوت ہے آج دعوت ہے آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا وہ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا مرشد نے کھانا کھلایا اولیاء کا کھانا بھی عجیب ہوتا ہے کبھی کبھی اولیاء کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھلا کر دل کی بیماریوں کا علاج کرا دیتے ہیں دلوں کو چمکا دیتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے اولیاء بھی ہوتے ہیں جو کسی کو کسی کے مرض کا علاج کرنے کے لیے خود بیمار بن جاتے ہیں حاجہ نظام اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے آپ بیمار ہو گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک غیر مسلم ہے جو کچھ پڑتا ہے کچھ دم کرتا ہے ایک غیر مسلم ہے جو اپنا کچھ کلام پڑتا ہے دم کرتا ہے اور سنا ہے کہ اس کے دم میں بڑا اثر ہے جو کچھ بھی وہ پڑتا ہے حاجہ نظام اولیاء رحمت اللہ تعالی آلے اس کے پاس چلے گئے اس نے کچھ پڑا جو کچھ بھی پڑا اب فوراں سہتیاب ہو گئے فوراں سہتیاب ہو گئے آپ سہتیاب ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تُو نے جو پڑا ہے میں ٹھیک ہو گیا اب کوئی سمجھ سے سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا ولی اسی ایسے بندے کے پاس کیوں جائے گا یا آپ کو بتایا چل جائے گا کیوں جائے گا اور خاجہ نظام ادین اولیاء محبوب ایلائی کیوں گئے تھی فرمایا تُو نے کیا کیا تیرا عمل کیا ہے تیرا مجاہدہ کیا ہے تیری محنت کیا ہے تُو کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تیری زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ تُو نے کچھ پڑا میں ٹھیک ہو گیا اس نے کہا مسئلہ یہ ہے میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں میرا نفس جو کہتا ہے میں اس کا اُلٹ کرتا نفس کہتا ہے پانی پی میں گرم پیتا ہوں نفس کہتا ہے چاول کھا میں روٹی کھا لیتا ہوں جو نفس کہتا ہے اس کی زد میں اس کا اُلٹ کرتا ہوں تو اتنی تاثیر پیدا ہوگی یہی میرا مجاہدہ ہے حاجہ نظام ادین اولیاء محبوب ایلہی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اچھا یہ بات ہے آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا کان میں کچھ کہا ایک جملہ کہا پھر اس کے بعد کچھ نہیں کہا پھر جو کہنا تھا وہ اسی نے پھر کہا پھر ولی نے اور کچھ نہیں کہا نگاہِ ولی میں سیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں کان میں کچھ کہا اس نے کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا مریدوں نے پوچھا محبوبِ الٰہی آپ تو علاج کرانے کے لیے گئے تھے یہ کیا ہوا اس کے کان میں کیا کہا ہمیں کیا حاجت کہ ہم کسی کے پاس جا کے علاج کرائیں ہم تو علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں علاج کیا ہے مریدوں نے پوچھا کیا کہا آپ نے اس کے کان میں کیا کہا حاجہ نظام مدین اولیہ محبوبِ الٰہی فرماتے ہیں اس نے کہا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں جو نفس کہتا ہے اس کا اُلٹ کرتا ہوں میں نے کان میں کہا اسلام لانے کا جی چاہتا ہے مسلمان بننا چاہتا ہے کہا نہیں 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 مسلمان نہیں بنوں گا کہا نفس کا اُلٹ کر نفس کہتا ہے اس کا اُلٹ کر ہمارے ہاں کچھ جاہل ہیں chapter number this verse number this chapter number this verse number this bible chapter number this verse number this وہ ساری زندگی رفیوٹ کرتے 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 اپنے ہی بندے کھڑے کر کے انہی کو کچھ پیسہ دے کے تو میرے سامنے کھڑا ہو جانا یہ سوال کرنا میں جواب دوں گا تو کلمہ پڑھ لینا میرے نوٹ آتے رہیں گے مجھے مار ملتا رہے گا chapter number this verse number this اکل کے اندو اگر نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی کی پرگاہ میں اگر اس میں قدائے تربیت سے تمہیں فیض ملتا تو پھر جس کو دیکھتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا مجھے 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 نا دین آتا ہے نا درس نظامی پڑھتے ہیں نا عربی پڑھتے ہیں بس انگلیش کی کتابوں میں ترجمہ پڑھ کے عربیق عبارت تک نہیں پڑھ سکتے لیکن ہمارے بیچارے سیدھے سادے سننی بیچارے بہت بڑا عالم بھائی علم کا میار کیا ہے یہ علماء جانتے ہیں یا تم لوگ جانتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہمارے علاقوں میں جو انگلیش بول لیتا ہے وہ ہی سب سے بڑا شیخ العدیس بن گیا ہے جو انگلیش میں بات کر لے وہ ہی سب سے بڑا عالم ہے وہ بہت بڑا علامہ ہے بھائی کیوں انگریزی آتی ہے بھائی انگریزی کو علم کا میار ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جو انگلیش جانتا ہے یعنی کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ایسا سے کمتری کا شکار ہو اور انگلیش پر اعتراض کرے کیونکہ اسے آتی نہیں ہے ہمیں آتی ہیں پھر بھی کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے بھائی یہ علم نہیں ہے یہ میار علم نہیں ہے علم پڑھنا ہے تو علماء کی بارگاہ میں زانو میں تلمجھ تیکھ ہاں اس ولی اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے ایک 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 ا اب وہ عدبن کچھ کہہ بھی نہیں سکتا شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہے شیخ نے فرمایا گھر جا کر پانی نہیں پینا حضور کے دیدار کا نسخہ کل بتاؤں گا اس نے کہا لیکن مرشد میرے دل میں تمنائیں مچل رہی عرض ہے خواہشات ہیں آقا کا دیدار ہو جائے کہا واقعی خواہش ہے واقعی دل میں آقا کی دیدار کی طلب ہے مرشد بہت بڑی طلب ہے میں تو آقا کا دیوانا ہوں آقا کا عاشق ہوں آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے پانی نہیں پینا اب وہ نمک کھایا ہوا ہے بہت زیادہ پانی مرشد نے بھی نہیں دیا حکم ارشاد فرما دیا گھر میں بھی پانی نہیں پینا وہ گھر جاتا ہے بغیر پانی پیے سو جاتا ہے دن کے وقت مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ہے مرے شیخ آقا کے دیدار کے نسخہ آپ نے اطاف فرمانا تھا اس کا کیا ہوا فرمایا رات پانی پیا تھا کہا نہیں کہا بغیر پانی پیے سو گیا تھا کہا سو گیا تھا خواب آئی آئی کیا دیکھا کہا دریا دیکھے سمندر دیکھے چشمیں دیکھے پارش دیکھیں جہاں نظر اٹھائی پانی ہی پانی نظر آیا پانی کے علاوہ کچھ نہیں نظر آیا مرشد نے فرمایا یہی میرا سبق تھا یہی میری تعلیم تھی تو کہتا ہے کہ تیرے دل میں محمد عربی کے دیدار کی طلب ہے پیاس ہے چاہت ہے ارے سچی چاہت پیدا کر اگر پانی پیاس سچی تھی پانی پیاس بجھانے کے لیے تیری خواب میں آ سکتا ہے تو آمنہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا وہ بھی آئے گا تو پیاس تو پیدا کر تو طلب تو پیدا کر تو عشق تو پیدا کر تو دیوان کی تو پیدا کر محرم تکی تو پیدا کر اس کے مصطفیٰ میں اپنے دل کو چمکا ہے دیکھ آمنہ کا لال آئے گا دیدار کرائے گا اور پیٹرے تیر سے یہ آواز آئے گی اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی یہ سے میری سرکاریں بیسا نہیں کوئی یہ میری آقا یہ میری آقا کو دیکھنا چاہتے ہو یہ سچی طلب نہیں ہے یہ سچی طلب نہیں ہے اگر سچی طلب ہے تو پھر آقا کا دیدار اس وقت ہوگا جب خانہ دل کو ہر دنیا کی محبت سے پاک کر کے آقا کو پکاروگے ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر دستیدار مصطفیہ ہوگا جب دیدار ہوگا پھر دل سے آواز آئے گی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھتے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں ماشاء اللہ ہمارا انشاءاللہ آئندہ جب نشیست ہوگی تو انشاءاللہ ہم مفصل حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی پیار اور حقیقی دیدار کے نسخے آپ کو دیں گے آج کی اس محفل میں ورد چونکہ ہم ہر محفل میں دیتے ہیں اگر دشمنوں کے حملے کا اندیشہ ہو کہ ہمارے مشایخ چشت اہل بحشت کا خاص دیا گیا ورد ہے اگر خطرہ ہو دشمنوں کے حملے کا تو ان دنوں میں فجر کی نماز کے بعد سورہ لئیلا فی قریش ایک سو گیارہ مرتبہ ان دنوں میں کسرت سے پڑھیں اول آخر دروچ بڑے سے بڑا دشمن کا حملہ بھی ہوگا اس ورد کی برکت سے وہ ٹل جائے گا لئیلا فی قریش مختصر صورت ہے ایک سو گیارہ مرتبہ فجر کی نماز کے بعد جن دنوں میں دشمنوں کے حملوں کا خطرہ ہو دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے یہ ورد پڑھیں دوسرا گھرے لوں ناچاکیاں اور اختلافات دور کرنے کا پریکٹیکل طریقہ یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں ہمیشہ جگڑے ہیں اختلافات ہیں پریشانیاں ہیں پریشانیاں کیسے دور ہوں باہر ہوتے ہیں تو اتمنان ہوتا ہے سکون ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ تکلیف ہے برڈن ہے پریشانی ہے اولاد بات نہیں سنتی زوجہ بات نہیں سنتی ہمیشہ زوجہ کی خامند نہیں سنتا خامند کی زوجہ نہیں سنتا زوجہ بھی پڑے اور خامند بھی پڑے تو یہ ورد کیا ہے تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو گھر میں پرسکون محول رہے آسان ورد ہے جب بھی گھر میں داخل ہوں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور گھر کے تمام افراد کو سلام دے کر آقا کی بارگاہ میں صلاة و سلام پیش کریں یہ ایسا مجرب عمل ہے جو اس پر عمل کر لیتا ہے اس کا گھر محبتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے امن اور سکون کا آنگن بن جاتا ہے کیا عمل کرنا ہے گھر میں جو ہی داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر کے افراد کو سلام پیش کریں اور آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عادت بنا لیں گھرے لو اختلافات ختم ہو جائیں اس کے علاوہ ہماری تحریک کنز الحدا ایک انٹرناشنل ارگنائزیشن ہے اس ارگنائزیشن میں نماز میں توجہ حاصل کرنے نماز میں خوشیو و خودو حاصل کرنے کا پریکٹیکل طریقہ سکھایا جاتا ہے ایسا طریقہ کہ آپ علام کلک کی آپ کو حاجت نہیں ہوگی آپ کو نماز کی بھوک لگی یہ طرح انسان کو ہر روز کھانے کی بھوک لگتی ہے دو مرتبہ کھانا نہ کھائے تو نیند نہیں آتی ہے یہ ایک ایسا پریکٹیکل طریقہ ہے کہ بغیر نماز پڑے آپ کو تکلیف محسوس ہوگی نیند نہیں آئے گی آنکھ نہیں لگے گی یہ پریکٹیکل مہتر انشاءاللہ سکھانے کے لیے آپ ہمارے لیکچز دیکھیں اور اس میں نماز میں خوشیو و خودو حاصل کرنے کا پریکٹیکل طریقہ ہے یہ ایک خاص عمل ہے اس میں چند پوائنٹس ہیں کافی تفصیل سے میری لیکچز ہیں یہ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں اے اور وائی پر بھی یہ لیکچز بھی ڈیلیور ہو رہے ہیں نماز میں ہر بندہ کہتا ہے نماز میں خوشیو و خودو کیوں نہیں حاصل ہوتا اور نماز سے پیار کیوں نہیں حاصل ہوتا نماز سے حقیقی عشق اور محبت کیوں نہیں حاصل ہوتی اس کا پریکٹیکل طریقہ چند پریکٹیکل عمل ہیں چند عامال ہیں جو نماز کے اندر کرنے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ان پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں خوشیو و خودو بھی ملے گا اور نماز سے ایسا پیار ہو جائے گا کہ فجر کے وقت علام کلک کی ضرورت نہیں پیش آئے گی ایک لا شعوری قوت آکے جگائے گی اٹھو نماز تمہیں مس کر رہی دیکھ تو یہ ہم نماز کو مس کریں ایک وقت آتا ہے کہ نماز چاہتی ہے کہ آئے یہ ادا کریں نماز کو اس سے پیار ہو جاتا ہے یہ ہمارے صوفیہ کی خاص تعلیم ہے اس پر آپ عمل کریں گے تیسرا تذکیہ قلب کے مراحل ہم توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ توبہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے توبہ پر استقامت حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو دل کے ساتھ گناہوں کے دروازے بند کرنے کا پریکٹیکل طریقہ اس میں سکھایا جاتا ہے جس میں آپ کو توبہ سے پیار ہو جاتا ہے توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ انسان کے دل میں اب گناہوں سے نفرت بیدا ہو گیا یہ اعمال ہیں چوتھا جن کی اولاد گمراہ ہو گئی ہیں اولاد نافرمان ہو گئی ہیں تو نافرمان اولاد کو واپس فرما بردار بنانے کے لیے پریکٹیکل ٹیچنگز ہیں اس پر ہمارے تفصیلی لیکچرز ہیں یہ بھی ہمارے سکندلودہ کے منحج میں سکھائی جاتے ہیں ایک ورد آج کی سمیفل میں میں آپ کو دیتا ہوں جن کے بچے ان کی بات نہیں سنتے ماں باپ کے نافرمان ہو چکے ہیں فجر کی نماز کے وقت یعنی سورج صبح سادق سے لے کر سورج تلو ہونے کے وقت تک آپ کا بچہ بیٹا یا بیٹی سو رہے ہیں تو ان کے سر پر دائیں ہاتھ رکھ کر اول آخر درودشی پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر صبح سادق سے لے کر یعنی جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر تلوے آفتاب تک بچہ سو رہا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اکیس مرتبہ یا شہیدو کا ورد کرنا ہے یا شہیدو بہت آسان ہے بہت آسان ہے اول آخر درودشی پڑھتے ہیں اس سے بچے کے دل میں والدین کا پیار پیدا ہوتا رہا ہے اگر بچہ جاگ رہا ہے ایسی عمر تک پہنچ گیا ہے کہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو بچہ جاگ آتا ہے تو پھر بھی آپ بچے کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے محبت کے لیے ہے تو آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھیں یا شہیدو کا وید پڑھیں گے ایسا مجرب عمل ہے اور ہمارے صوفیاء کی اجازت سے میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں اس پر عمل کریں گے تو انشاء اللہ اولاد فرما بردار ہوگی گل پوشی ہوگی آپ آرام سے بیٹے رہے گل پوشی ہوگی دو منٹ کا ہے دو منٹ دو منٹ روشن بیک صاحب بیک صاحب بیک صاحب بیک صاحب حضرات آج کا الحمدللہ یہ کامیاب جلسہ اگر روشن بیک صاحب کا ہمیں ساتھ نہیں ہوتا تو پولیس سے پرمیشن لینا اور یہاں پہ فنکشن کنڈک کرنا ناممکن ہو جاتا تو میں اپنے ادارے کی جانب سے اور تمام حضرات کی جانب سے جناب آر روشن بیک صاحب کی صدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی کوششوں کی وجہ سے کاندر کرتا ہے جانب آر روشن بیک صاحب کین جاتا ہے کین جاتا ہے کین جاتا ہے گسی کنڈک ہی خواستر مرکوشن باید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس میں فلمیں میں اولاً تمام کارکنان تمام والنٹیئز جنہوں نے بہت محنت کی اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے میں ان تمام کی بارگاہ میں حدیعہ تشکر پیش کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں جس طرح میں نے آتے ہوئے دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع جس طرح مسجد کے اندر لوگ اتنی تعداد میں اتنی قصد سے موجود ہیں ایسے ہی ہزاروں کا مجمع باہر بھی ہے بھائی بھی ہیں خواتین بھی ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور بالخصوص اس میں جو بہت زیادہ محنت ہے وہ جناب روشن بیگ صاحب کی ہے ہم ان کی بارگاہ میں بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تین مرتبہ حال ہی میں غسل قابات کے دوران سعادت نصیب فرمائی اور بیمار ہیں اللہ شفاہ اطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل ملاد کی برکت سے شفاہ اطا فرمائے تمام کی حاضری کو قبول فرمائے یہ نوٹس آ رہے ہیں